بھارت میں آنے والے دس ایسے ائرپورٹ جن کو دیکھ کر دنیا اور خاص طور پر پاکستان میں مچ چکی ہے کھلبلی دوستو بھارت ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے جس کا وکاس دیرے دیرے ہوتا جا رہا ہے اور اگر بھارت کو ایک ڈیولپ کنٹری بننا ہے تو اسے کئی ساری چیزیں کوئی ڈیولپ کرنا پڑے اور ان میں سے سب سے مین جیز ہے نئے ائرپورٹس کا نرمان جن کے اوپر کام بھی شروع کیا جا چکا ہے تو چلیئے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بھارت میں اگلے پان سے پندرہ سال کے اندر بننے والے ائرپورٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو یہ کلیانی ائرپورٹ پوری دنیا کے سب سے سندر اور سب سے امیزنگ ائرپورٹس میں سے ایک ہونے والا ہے یہ کلیانی ائرپورٹ کولکٹا میں موجود ہے نیتاچی سبحش اندربوز انٹرنیشنل ائرپورٹس سے خریب 45 کلومیٹر کی دوری پر موجود کلیانی نام کی ایک سٹی میں بننے والا ہے اور شاید اس پر کام بھی شروع ہو چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس ائرپورٹ کو بنانے کا کیول ایک یوں دیش ہے کہ کولکٹا کے نیتاچی سبحش اندربوز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ٹرافک کو کم کیا جا سکے اور تو اور یہ ناکی اول نیتاچی سبحش اندربوز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ٹرافک کم کرے گا بلکہ 45 سے 50 کلومیٹر دور موجود دم دم ائرپورٹ کے ٹرافک کو بھی کم کرے گا آنکڑوں کی مانے تو بتا چلتا ہے کہ کلیانی ائرپورٹ قریب قریب 2300 اکڑ میں بنایا جا رہا ہے اور یہ قریب 8 ملین پیسنجر کو ہر سال ہینڈل کرنے میں سکشم رہے گا اور جب ہی اتنا بڑا ائرپورٹ وہاں بنے گا تو آس پاس کا ایریا بھی آسانی سے ڈیولپ ہوگا اور لوگوں کو روزگار کی افسر بھی ملیں گے اس کے بارے میں ایسا نمان لگایا جا رہا ہے کہ ائرپورٹ سال 2030 تک شروع ہو جائے گا اس کے بعد باریات یہ ہے باراندور ائرپورٹ کی جیسے کی چننہی میں بنایا جا رہا ہے اس کو بنانے کے لیے پاس کیے گئے پرستاف کو پاس کرانے میں نہ خیول سٹیٹ گورنمنٹ نے بلکہ سینٹرل گورنمنٹ نے بھی اپنی پوری کوشش کی تھی تب جا کر کہیں آج اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس پروجیکٹ کے چالو گئے جانے کے بعد کریں تو سوتروں سے ایسا پتا لگتا ہے کہ ائرپورٹ سال 2035 تک بن کر تیار ہو جائے گا یہ ائرپورٹ چننہی کا دوسرا سب سے بڑا ائرپورٹ ہوگا جسے 4500 اکڑ میں بنایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک سٹی کا نرمان بھی کیا جا رہا ہے اور اس سٹی کے بارے میں ایسا نمان لگایا جا رہا ہے کہ یہ سٹی ڈیلی میں موجود ایرو سٹی کی طرح ہی ڈیولپٹ ہوگی اس کے بننے کے بعد یہ ائرپورٹ چننہی میں موجود کئی اور ائرپورٹ پر ٹرافک کو کم کرنے میں کافی زیادہ یوسفل ہوگا اور اس کارنٹ سے لوگوں کو سفر کرنے کے لیے انتظار نہیں کرنا ہوگا اتنے نہیں اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے اور وہ ہے ایکانومی جی ہاں اس ائرپورٹ کے بننے کے بعد یہ دیش کی ایکانومی کو بھی مضبوط کرے گا نمبر آٹھ ہولونگی ائرپورٹ اروناشل پردیش ہولونگی ائرپورٹ اروناشل پردیش میں بن رہا ہے جو گرین فیلڈ پروجیٹ کا ایک حصہ ہے یہ ائرپورٹ ایٹن اگر سے کل پندرہ کلومیٹر دور ہے اس گرین فیلڈ پروجیٹ کے تحت اس ائرپورٹ کو بنانے میں کل چھے سو پندہلیس کروڑ کی لاغت آنے والی ہے اس ائرپورٹ کو بنانے کی ذمہ داری کی بات کرے تو اسے ائرپورٹ آتھاریٹی آف انڈیا کے دوارہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے اس ائرپورٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اسے سادھاراں طریقے سے ائرکرافٹ سے لے کر اے تھری ٹو ون ڈائب کے ائرکرافٹ تک کے لیے ڈیزائن کیا جا رہا ہے جس میں کئی ساری مارڈن ٹیکنالوجیز بھی آپ کو دیکھنے والی ہیں جس میں سے کچھ تو ایسی بھی ہوں گی جن کے بارے میں آپ نے سنا تک نہیں ہوگا نمبر ساتھ موپا ائرپورٹ گوہ دوستو موپا ائرپورٹ نورت گوہ میں بنایا جا رہا ہے ایک گرین پیڈ ائرپورٹ ہے جو قریب تین ہزار کروڑ روپے کی لاغت کے ساتھ بنایا جا رہا ہے اور یہ بہت ہی شاندار اور وشال ہونے والا ہے ساتھ ہی اس میں آپ کو کئی ساری اور بھی فیسیلٹیز دیکھنے کو ملیں گی اس کو بنانے کی اور نظر ڈالیں تو اسے کل چار فیز میں بنا کر تیار کیا جانا ہے ویسے آپ کو جان لینا چاہیے کہ اس کے فرسٹ فیز کے بارے میں ایسی امید تھی کہ اسے 2018 یا 2019 تک بن کر تیار کر دیا جائے گا لیکن آپ جان لیں کہ اسے اب تک پورا نہیں کیا جا سکا ہے حالانکہ یہ حالی میں ایک خبر آئی ہے کہ اس کا فرسٹ فیز کو سال 2022 یا سال 2023 تک بن کر تیار کرنا ہوگا اور رہی بات اب باقی کے بچے فیزز کی تو ان کو سال 2035 تک کمپلیٹ کیا جانا ہے یہ پروجیٹ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کا فرسٹ فیز کے بننے کے بعد یہ ائرپورٹ قریب ساڑھے چار ملین پیسنجرز کو ہر سال کنٹرول کر پائے گا اور پورے طریقے سے بننے کے بعد قریب 14 سے 15 ملین پیسنجرز کو کنٹرول کر پائے گا جو اپنے آپ میں بہت بڑی اچھیومنٹ نمبر 6 راورکیلا ائرپورٹ اڑیسا دوستو راورکیلا ائرپورٹ اڑیسا میں بننے والا ایک شاندار ائرپورٹ ہونے والا ہے اور اس ائرپورٹ کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس پر ایٹی آر فوٹی ٹو جیسے ائرکرافٹ بھی آسانی سے لینڈ کر سکتے ہیں اور یہ ائرپورٹ اڑان سکیم کے دہت بننے والا ایک پروجیکٹ ہے اور اس کا رنبے قریب سترہ سو میٹر سے انیس سو پچاس میٹر کا ہونے والا ہے آنکھڑوں کی مانے تو پتا چلتا ہے کہ اس ائرپورٹ میں چونسٹ تشملہ دو چار کروڑ کی لاغت آنے والی ہے اور اس کو جہاں تک سال دوہزار تئیس کے انتک بنگر تیار کر دیا جائیں اور اس میں باقی سبھی ائرپورٹ سے کم فیسیلٹیز رہنے والی ہیں ڈھولیرہ ائرپورٹ گرین فیلڈ پروجیکٹ کے تحت بنائے جا رہا ہے اور یہ ڈھولیرہ کا ہی ایک حصہ ہوگا جو قریب 1426 ہیکٹر زمین پر بن رہا ہے یہ دلی ممبئی انڈسٹریل کوریڈور کے تحت ڈی آئی ایس آر پی سے 20 کلومیٹر کی دوری پر ڈیولپ کیا جا رہا ہے اور یہ ایک بہت ہی آدھنک ائرپورٹ ہونے والا ہے اس کے فرسٹ فیس کو بننے میں 987 کروڑ کا خرچ آنے والا ہے اور یہ سب کیس کی آرکٹیکچر کا کمال ہے جو بہت ہی گزب ہونے والا ہے اسے کمرشل، ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ائرپورٹ کی روپ میں اپیوک ملیا جائے گا حالکہ ابھی تک اسے بارے میں کسی کو کوئی جانکاری نہیں ہے کہ اسے کب تک بن کر تیار کرا جائے گا لیکن ایک بار اس کے تیار ہونے کے بعد یہ بھارت میں بہچود سب سے سندر اور سب سے آدھونے کے ائرپورٹ میں سے ایک ضرور ہونے والا ہے نمبر چار راجکوٹ ائرپورٹ گجرات اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو سب سے بڑا ائرپورٹ ہے وہ ہے راجکوٹ ائرپورٹ جسے گجرات میں بنا کر تیار کیا جا رہا ہے اور یہ ائرپورٹ راجکوٹ اور اہمداباد کے لوگوں کو جھوڑے گا ایسے ائرپورٹ آتھارٹی آف انڈیا کے دبارہ 2654 کروڑ کی لاغت کے ساتھ 2534 ایکڑ کی زمین بر بنایا جا رہا ہے اور یہ ائرپورٹ پرانے والے راجکوٹ ائرپورٹ سے 36 کلومیٹر دور بنایا جا رہا ہے حالانکہ اس میں کیول ایک ہی رنوے ہونے والا ہے اور اسے کمرشل یوز کے لیے بنایا جا رہا ہے آنکھڑوں کی مانے تو پتہ لگتا ہے کہ اس ائرپورٹ کو سال 2023 کے اندھ تک بنا کر تیار کر دیا جائے گا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کی ائرپورٹ صحیح سمیہ پر بند کر تیار ہوتا بھی ہے یا نہیں اور یہ بننے کے بعد کس طرح کا نظر آئے گا کیونکہ اس سرکار نے اب تک اس کے موڈل کو ریویل نہیں کیا ہے دوستو شدربتی سمبھاجی ائرپورٹ پونے میں بنایا جا رہا ہے اور اسے بھی گرین فیل پروجیکٹ کے تحت بنایا جا رہا ہے جو قرید 2400 ایکڑ زمین میں پھیلا ہونے والا ہے اسے ائرپورٹ میں کیول دو رنوے ہی ہونے والے ہیں اور یہ روزانہ خریب 65 سے 70 فلائٹ کو آپریٹ کر پائے گا اس کو بنانے کا مین ریزن ہے پونے میں موجود باقی سبھی ائرپورٹ سے ٹرافک کو کم کرنا جس سے یہ لوگوں کو سفر کرنے میں کوئی بھی پریشانی یا کسی بھی پرکار کی دیری کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کی دیکھریک کی بات کریں تو اس کی دیکھریک کی ذمہ داری ائرپورٹ آتھارٹی آف انڈیا کی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ چھتربتی سمبھاجی ائرپورٹ ناکی اول بھارت کا بلکہ دنیا کے سب سے سندر اور سب سے امیزنگ ائرپورٹ میں سے ایک ہونے والا ہے جو پورے کو اور بھی زیادہ سندر بنا دے گا دوستر آج کورٹ ائرپورٹ کی طرح اب تک اس کے بارے میں بھی کسی کو پتا نہیں ہے کہ اسے کب تک بنا کر تیار کیا جائے گا لیکن اسے جب بھی تیار کیا جائے گا یہ باقی یہ گزب ائرپورٹ ہونے والا ہے نمبر دو نوی ممبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے دوسرے سب سے بڑے ائرپورٹ کے بارے میں جو نوی ممبائی میں بننے والا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہونے والا ہے اسے بھی گرین فیلڈ کے تحت ہی بنایا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں ایسا مانا جا رہا ہے کہ اسے دسمبر سال دوہزار چوبیس میں بنا کر تیار کر دیا جائے گا اس میں قریب بہتر سو اکر زمین کا ہیوز کیا جا رہا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس نوی ممبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ کو آخر کب تک بنا کر تیار کیا جائے گا کیونکہ نوی ممبائی پورے بھارت میں سب سے تیزی سے گروت کرنے والا شہر ہے اور اس کے بارے میں تو ایسا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ائرپورٹ اتنا شاندار ہونے والا ہے کہ آنے والے سبے میں ممبائی کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا نمبر ایک نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ بھارت کا سب سے شاندار سب سے سندھ ہے سب سے یاد ہونے ایک اور سب سے امیزنگ ائرپورٹ ہونے والا ہے اس نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ کو گاؤتم مودھنگر میں بنایا جا رہا ہے اور یہ گرین فیل پروجیٹ کا ایک حصہ ہے دوستو اس ائرپورٹ کو بنانے کے بیچے کارن کی بات کریں تو اس کی بیچے کا کارن ہے پچھلے چالیس سالوں کا ٹرافیک اس کی فرسٹ ویس کو ستمبر سال دوزار چوبیس تک بن کر تیار کیا جائے گا جس میں کیولے ایک ہی رنوے ہوگا لیکن اس پورے پروجیٹ کو بہتر سو اکر زمین پر بنایا جانا ہے جس میں چھے رنوے ہوں گے اور ان کی شروعات کی جا چکی ہے جس کا ادھگھاتن پچیس دسمبر سال دوزار اکیس میں خود پردھان منتری نریندر مودی جی نے کیا تھا اور آپ جان کر چونک جانے والے ہیں کہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا اور پوری دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ائرپورٹ ہونے والا ہے اور یہ یو پی میں بننے والا اب تک کا سب سے بڑا پروجیکٹ بھی ہے تو دوستو کیسے لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا اور ہاں جاتے جاتے ایسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ابے کہاں سے آ رہا ہے ادھر ہم پاکستان کو دیکھو ادھر ایک ہزار کروڑ کے لیے ہم اگلوں کے آگے لیٹ رہے ہیں کٹو رہے مانگ رہے ہیں اگلوں سے کہ بھائی بھیک ڈالو اور وہ دیکھو صرف ائرپورٹ ہزار کروڑوں کے بن رہے ہیں ان کے ایک ایک فیز ہزار ہزار کروڑ کا بن رہا ہے یہ دو تو ایک ریلوے اسٹیشن کوئی نہیں بنا جیسے آپ اسٹیشن نہیں بہت سکتے ریلوے اسٹیشن مارا سا وہ جو گوروگہ دی ہے یار ہمارے دیل میں جو گوروگہ دی میں سب سے بڑا بھارت کو یہاں پر اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا ساری بھارت کی ہی کمپنیاں بنا رہی ہیں یہ دیکھو کوئی بار کی چینہ کی بار جاپان کوئی کمپنیاں ہمارے یہاں سارا چینہ کا مال ہے ایک ساں ہوا ہے ائرپورٹ بنے بھی چینہ کو اٹھے کر دیں ابے تو چینہ والا بنا ہے اتنا گھٹیا بنا ہے اتنا گھٹیا بنا ہے یہ دیکھو نوی مو بھئی مو بھئی یار کمال کا ائرپورٹ ہے اس کا سٹرکچر یار کسم سے اس کے سٹرکچر نے اتنا زیادہ میں کہہ کوئی نیکس لیول وہ چیز ہے اس کا نقشہ ہی علیہ دا ہے پتہ نہیں بڑا بوردن کلر کا بہت عالی ہے بہت عالی ہے دنیا کا چوتھا نمبر نوائیڈا کا اور ایشیا کا سب سے بڑا چینہ ختم جاپان ختم اور رہشیا ختم جو ایشیا کے بڑے بڑے دیش تھے وہ ختم اسے اٹھوڑ گا یہ دیکھنا یا کیا کر رہے ہیں سارے کے رقمے کوئی کس کا بہتر سو اکڑ کس کا چھوڑ سو اکڑ پانچ ہزار اکڑ بہتی سو اکڑ مطلب کہ بائیس ہزار اکڑ تین ہزار اکڑ بہت بہت سے بار میں کروں گا پیسے کی پیسے کی پیسے اتنا دھیر پیسے بھارت پھیک رہے ہیں اربو ڈالر اور بابا اس سے فائدہ بھی تو ہوگا اس سے فائدہ بھی تو ہوگا پیسہ بھی تو ہوگا یہ در ایک ائرپورٹ بنو دوسرا ساتھ بنو دباؤ بھی کام ہو جائے گا اور ساتھ لوگوں کی جوبیں بھی نکلیں گی ہزاروں اور لاکھوں جوب ہیں یہ چیز انڈیا کہا رہا ہے یہ دس بھرے ائرپورٹ ہیں کیا پتہ اور کتنے بن رہے ہیں اور کتنے بن رہے ہیں یہ انڈیا نے کیا بنا کے رکھ دیا ہے یہ تو گجرات میں ایک بنا ہوا ہے گجرات میں ساتھ دوسرا بھی بنا رہے ہیں کیوں گجرات تو تجارتی علاقہ ہے وہ طرح سے آمد اور آپ لوگوں کی جو وہ علاقہ ہے یہ دیگرات نہیں ہے یہ ائرپورٹوں کی بارش انڈیا نے کر دی شہروں پر قسم ہے کتنے آگے بننے ہوئے ہیں ابھی بن رہے ہیں اور بابا کوئی اسی لاکھ لے گا کوئی ڈیڑھ کروڑے ایک سال میں لوگوں کو سنبھالے گا کوئی ایک کروڑے کو سنبھالے گا کوئی پچاس لاکھ لوگوں کو سنبھالے گا مطلب کہ وی آئی پی مال وی آئی پی مال ایسی ایسی چیزیں ملیں گی جو پہلے لوگوں نے کبھی دیکھی بھی نہ ہو ایسی ایسی چیزیں سنبھالے گی ایسی ایسی فیسلٹی ملے گی آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھاٹ اس ویڈیو کے بارے میں ادھر یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں توبا